آپ دیکھ رہے ہیں نومان آفیشل یوٹیوب چینل میں اپنے چینل میں ویڈیو دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں چینل کو سبسکرائب کریں تاں کہ دوستو میری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ارمل پودے کے ساتھ دوستو کچھا بیچ جو ہے وہ لگ چک ہے یہ دوستو کچھا بیچ ہے اس بیچ کو دوستو پیس کے کان کا علاج کیا جاتا ہے اس کو پیس کے سرسوں کے تیل میں مکس کر کے کان میں کترے ڈالے جاتے ہیں جو لوگ بہرے ہوتے ہیں یہ بہرے پان کا علاج ہے ابھی تک دوستو جو بیچ ہے یہ ابھی تک کچھا ہے جس ٹیم پک جائے گا تو دوستو پھر وہ بیچ جو ہے وہ علاج کرنے کے لئے دوستو بہتر ہے ابھی تک یہ کچھا ہے تو تقریبا دوستو ساتھ دن تک یہ پک جائے گا اس کا دوستو دنوں بھی لگایا جاتا ہے پکے ہوئے بیچ کا اس کے دنوں کے بہت فوائد ہیں پہلے بھی میں دوستو بتا چک ہوں ویڈیو میں تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک کچھ بیچ رہتا بھی ہے کیونکہ پھول ہیں اور آدھے بیچ جو دوستو لگ چکا ہے یہ اب دوستو پکے گا تو پھر دوستو میں اس کی کٹائی کروں گا فصل کی یہ ساری زمین میں دوستو ہرمل کی فصل میں نے کاشت کی ہوئی ہے یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا دوستو بیچ جو ہے یہ پک جائے گا تو پھر دوستو میں اس ساری فصل کی کٹائی کروں گا پھر بین دوستو آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا اس کا جو بیج ہے یہ بکت ہے مختلف قسم کی عدویات میں اس بیج کا استعمال کیا جاتا ہے اور زیادہ تار دوستو اس کا دنوان لگایا جاتا ہے اور کان کے علاج کے لیے اس بیج کو پکے گئے بیج کو استعمال کیا جاتا ہے دنوان کے دوستو فوائد یہ ہیں کہ مچھر اس کے دنوان سے دور رہتے ہیں اور کھٹمل وغیرہ خاص کر کے دنگی مچھر جو ہے جس کار میں یہ دنوان لگائیں گے آپ اس کار میں دنگی مچھر جو ہے وہ بالکل داخل نہیں ہوگا یعنی کہ خوشبو سے مچھر بھاگ جاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اور جو مختلف قسم کے جرسیم ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہوتے ہیں اور سام وغیرہ بھی گاروں میں نہیں آتے جو لوگ جنگلات میں رہتے ہیں یہ دوستو فوائد ہیں اس کے اور یہ فصل دوستو جو آپ آخری مرائل میں ہیں پکے گی تو پھر میں اس کی کٹائی کروں گا اگر دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اچھی لگے لازمی دوستو لائک کریں اور بیل کے نشان کو ضرور دبائیں تاں کہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی دوستو آپ کو مل سکے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ